موسیقی سویابین کی فصل پر برسات کی مار فصل ہوئی برباد کسان ہوا بے حال علاقے میں 900 ہکٹر سویابین کی فصل پوری طرح نشٹ ہو چکی ہے پارش یونی تحصل میں سال کسانوں نے 1300 ہکٹر میں سویابین پوئی تھی مگر پچھلے دنوں سے ہوئی لگاتار فارسی کی وجہ سے علاقے کے 900 ہکٹر سویابین فصل برباد ہوئی جو ایس بربادی سے کسان سکتے میں ہے وہی اتنے بڑے پربھاگ میں فصل نشٹ ہونے سے کسانوں کے اوپر سنکٹ کے بادل من رہے ہیں علاقے میں کربھاڑ، اڈگاو، پارش یونی، کنھان، نیاکوڑ اور گرام میں سویابین کی بوائی کی گئی تھی سویابین کے پودھوں میں کیڑ لگنے اور روگ آنے سے آئی ہوئی فلیاں نشٹ ہو گئی ہے وہی پودھے پیلے پڑ گیا ہے جسے فلیوں میں دانا بھی خراب ہو گیا ایسے کسانوں کو جہاں پرتیع کر دس سے بارہ کونٹر سویابین ہونے کا اندیشہ تھا وہی آج فصل نشٹ ہونے سے ایک بورا بھی سویابین نہ ہونے سے کسان مصیبت میں آیا ہے وہی آبد آنے کے بعد بھی یہ پرشاسن اس اور دھیان نہیں دے رہی اب تک کسانوں کی اس فصل کا سرویکشن بھی نہیں کیا گیا اکرشیو بھاگ بھی کسانوں کے حال پر کمبیر نہیں ہے پچھلے سال پارشیو نیلاکے میں 900 ہکٹر کے آسفاس بھوائی کی گی تھی جو ایسے سال بڑھ کر 1300 ہکٹر میں کسانوں نے سویابین کی بھوائی کی تھی اس میں 900 ہکٹر کے آسفاس سویابین فصل برپات ہونے سے کسانوں نے وہاں پر موویشیوں کو سویابین کے فصل میں چھوڑ دیا ہے وہی بہت سے کسانوں نے سویابین فصل ٹریکٹر چلا کر اکھاڑ پھے کی ہے کسانوں نے سویابین لگائی تھی مگر یہاں پر جو مار جنرے کسان جو برسات کا اور یہاں پر جو روگ آیا ہوا ہے اس لوگ کے وجہ سے تعلقہ میں کم سے کم 900 ہکٹر کی کھیتی یہ جو برباد ہوئی ہے پھر بھی کسانوں کے اوپر کوئی تھیان دینے والا نہیں ہے نہ ہی تو یہاں پر کوئی ادھیکاری نہ ہی کوئی کروشی ادھیکاری نہ تحصیل دار نہ پٹواری یہاں پر نہیں آئے اور یہاں پر نہ سروے کیے آپ تیکھ سکتے ہیں میں ساتھ میں پیچھے میں کہ یہاں پر بڑے بہمانے پر سویابین کا بہت زیادہ ہوا ہے جہاں پر پرتیع کر آٹھ سے دس بورے یہاں سویابین ہونا تھا جو آج ایک بورہ بھی سویابین ہونے کی امید یا نہیں ہونے سے کسان بڑی مشکل میں ہیں اور اس لیے شاشن اور پرشاشن کی ادھیکاری ترنت یہاں پر آ کر یہ مواجہ کرے اور سرکار انہیں تھوڑی تو بھی مدد جلدی سے لیے کرائے جس وجہ سے کسان اپنی حالات ہدا سکے ورنہ یہاں کا کسان مرے بھی گر رہے گا نہیں ایسی حالات یہاں پر دکھائی دے رہی ہے میں روپش کھنڈارے بیسے نیوز پرشاشنی ایک اور پہلے سے ہی کسان بڑی مشکل میں ہیں اپنے پریوار کا گزر بسر وہی دوسری اور موسم کی مار وہی روک کی وجہ سے فصل پرباد ہونے سے مشکلوں میں بڑوتری ہونے سے کسان نراش ہوتے ہوئے دکھائی دیئے ساتھیں آرثک نقصان بھی کسان جھیل رہے ہیں اس لئے پرشاشن نے کسانوں کی حالات کو دیکھتے ہوئے جل سے جل نشٹ ہوئے فصل کا سرویکشن کر آرثک مدد کرنے کی مانگ کسان کر رہے ہیں جو پرشاشن نے اس گمبیر پڑیستیتی کو دیکھتے ہوئے کسانوں کو مدد کرنا بہت ہی آوشک ہے وہی پرشاشن نے اپنے اور سے ترنت نقصان ہوئے کسانوں کو مدد مہیا کرنے کی مانگ دانے کسانوں کی اور سے کی جا رہی ہے